بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو قوم کو نئے انتہابات کی مبارک باد کے امکانات بن رہے ہیں شہر یہی وجہ ہے کہ سپرین کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر بھی فوری کھولنے کے احکامات جری کر دیا گئے ہیں چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ جسس ازر من اللہ نے رات دس بجے عدالت کھولنے کا حکم دیا چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ نے رات دس بجے عدالت کھولنے کا حکم دے دیا ہے اب ریپورٹ سامنے آئی ہیں کہ لیشن کمیشن کے دفتر بھی فوری کھولنے کے احکامات جری کر دیا گئے ہیں خیار رہے کہ سپرین کورٹ کے حکم کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس صبح ساڑھے دس بجے سے جاری ہے لیکن اب تک سپیکر کی جانب سے قرادار پر وٹنگ کمل شروع نہیں کیا گیا اور اب ساڑھے نو بجے تک کا وقفہ کیا گیا تھا چیف جسس آب پاکستان جسس عمر اتیار بنڈیال کے حکم پر سپرین کورٹ کھول دی گئی ہے ذرائع کے مطابق چیف جسس آب پاکستان جسس عمر اتیار بنڈیال نے سپرین کورٹ کھولنے کا حکم دے دیا چیف جسس عمر اتیار بنڈیال بھی سپرین کورٹ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ سپرین کورٹ کھولنے کے احکامات جری کر دی گئے ہیں اور عملے کو رات بارہ بجے کے بعد فوری پہنچنے کی حدار کر دی گئی ہے شاہر اے کے سپرین کورٹ کے حکم کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس صبح ساڑھے دس بجے سے جاری ہے لیکن اب تک سپیکر کی جانب سے قرادات پر ووٹنگ کا عمل شروع نہیں کیا گیا اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ساڑھے نو بجے تک کا وقفہ کیا گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کو سرپرائز دینے والے ہیں پی ٹی آئے کے جتنے بھی سپورٹر ہیں وہ ہماری ویڈیو کو نہ صرف لائک کریں بلکہ ہماری ویڈیو کو اور جگہ پر شیئر کریں اور عمران خان صاحب سے ان کی جو محبت ہے کمٹس بکس میں ہمارے ساتھ ضرور اگاہ کریں